بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبداللہت اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ٹیک دوستو آج کی اس ٹیڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک جنریٹر جیسے کہ میں نے اس سے پچھلی والی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جنریٹر اگر اسٹارٹ نہ ہو تو آپ اس کو کس طرح خود گھر کے اندر ٹھیک کر سکتے ہیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جنریٹر جو ہے آوٹپٹ نہیں دے پاتا اس کا مسئلہ سالف کرنا خود سے بتاؤں گا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے خود سے کس طرح اس جنریٹر کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تو آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک سائٹ پر اس کا جنریٹر کا جو ہے انجن ہوتا ہے اور دوسری سائٹ پر جو ہے یہ موٹر ہوتی ہے جس کو آلٹینیٹر بھی کہتے ہیں تو موٹر کو اگر آپ کا جنریٹر آؤٹپٹ نہیں دے تو آپ اس کے اندر کیا کریں گے سب سے پہلے آپ اس سائٹ پر آ جائیں جو کہ انجن موٹر کی سائٹ ہوتی ہے موٹر کی سائٹ کے پر آپ کو یہ کور دیکھنے کو ملے گا کور کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ دو بولڈ لگے ہوئے ہیں دو بولڈ جو ہے یہ فلیپ سکیوڈ راور سے بھی کھل جاتے ہیں کسی جنریٹر کے اندر اور کسی جنریٹر کے اندر جو ہے آٹ کے بولڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ آٹ کے سپینر سے یا جو ہے اس طرح کی جو ٹامی ہوتی ہے وہ اس طرح بھی کھل جائیں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ جو ہے اس گولڈ کو جو ہے دونوں کو کھول لیں اور اس گولڈ کو کھول لیں کے بعد آپ جو ہے اس کا کور نکال لیں کور نکال لیں کے بعد آپ کو کچھ اس طرح سا دکھائی دے گا جو آپ کے بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے اس کا بلیک کلر کا یہ ایوی آر ہے ایوی آر کی جو ایوی آر کی ایبریویشن ہے وہ ہے آٹو والٹیج ریگولیٹر آٹو والٹیج ریگولیٹر ہے جو کہ انجن کی سپیڈ کم ہو یا زیادہ ہو یہ آٹو والٹیج ریگولیٹ کر کے آپ کو ایکول ہی دے گا مطلب اگر یہ ٹو ٹو ٹوئنٹی پہ رکاوا ہے تو یہ ٹو ٹو ٹوئنٹی ہی دے گا اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ یہاں پر جو ہے ایک کاربن لگاوا ہے کاربن کے اوپر یہ ایوی آر کے دو وائر لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ایک ٹرمینل لگاوا ہے پی وی سی کا ٹرمینل ہے جو کہ اس کی فیل سے نکلنے والی وائر اس کے ٹرمینل کے تھرو اس کے پینل کے اندر جا رہی ہے تو دوستو اگر آپ کا جنریٹر آؤٹپوٹ نہیں دے رہا تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے جو کاربن ہے آپ کو یہ کاربن جو ہے کھول لینا ہے کاربن کھولنے کے لیے آپ کو کاربن کے ساتھ ہی ایک سکرو نظر آئے گا جو کہ ایک فیلز اس کو ڈرائیور سے یا پھر آٹ کی ٹی یا سات کی ٹی یہ تو مختلف جنریٹر کے اندر مختلف قسم کے سکرو لگے ہوئے ہوتے ہیں بولٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو کھول لینا ہے تو کھولنے سے پہلے آپ اس کے ایوی آر کے وائر جو ہے دونوں نکال لیں گے اچھا اس کا یہ خیال ضرور رکھنا ہے کہ مائنس کا وائر جو ہے یہ یلو کلر کا وہ سیدھے ہاتھ پہ لگاوا ہے اور پلس کا وائر جو ہے اُلٹے ہاتھ پہ لگاوا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر پلس کا نشان کا ٹیگ بھی لگاوا ہے تو آپ اس کو ایزیلی نکال لیں گے نکالنے کے بعد یہ کاربن کا جو اوپر جو کنیکشن ہے اس کو بھی آپ اس کو الگ کر لیں گے تو آپ کی کاربن جو ہے بلکل سامنے آجائے گا تو آپ نے جو ہے یہ سات کی میں پاس گوٹی ہے تو اس کو میں ایزیلی کھول لوں گا کھولنے کے بعد کچھ یہ اس طرح سا دکھائی دے گا یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے کاربن یہ بلکل ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں بالتفہ ایسا ہوتا ہے کہ کاربن جو ہے ہیڈ ہونے کی ویزے سے جل جاتا ہے جس کی ویسے یہ آؤٹپوٹ نہیں دے پاتا یا پھر کاربن گھس گھس کے چل چل کے جو ہے یہ بلکل اتنا ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے اس کی سلپرنگ پر جہاں پر یہ کاربن ٹچ ہوتے ہیں وہ اس کو سلپرنگ کہتے ہیں تو وہاں پر ٹچ نہیں ہو پاتا جس کی ویسے آؤٹگوئنگ نہیں دے پاتا تو یہ جو ہے سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ کاربن جو ہے بلکل صحیح ہیں کاربن کے اندر آپ کو چھوٹا سا بھی مسئلہ لگے تو آپ اس کو کاربن کو چینج کر دیں یہ مارکٹ سے ایزلی 2.5 کے ویے 3 کے ویے 3.5 کے ویے یا 2. کے کبھی آپ لے سکتے ہیں یہ 2 کے ویے سے لے کر 3.5 کے ویے تک کہ یہ ایک ہی ڈلتا ہے اگر آپ 5 کے ویے پہ جائیں تو 5 کے ویے کا جو ہے یہ کاربن چینج ہوتا ہے اس کی فٹنگ الگ ہوتی ہے باقی کاربن جو ہے تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کاربن کو چیک کرنے جو کہ میں نے کر لیا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہونے کے بعد جو کاربن کاربن جو ہے جہاں چلتا ہے مطلب اس کا یہ دیکھیں کاربن یہاں لگاوا ہے اور یہاں لگنے کے بعد یہ جو کاربن اس کے اوپر چلتا ہے سلپ رنگ کے اوپر جو بیچ میں روٹر ہے اس کا جو راؤن کرتا ہے اس کے اوپر یہ گھومتا ہے وہاں پر جو ہے کاربن چل چل کے جو ہے مہا پر کاربن آجاتا ہے مطلب جو کاربن کا گھستہ ہے کاربن وہ اس کے اوپر آجاتا ہے جس کی ویسے یہ parking نہیں ہو پاتی یہاں سے connect نہیں ہو پاتا تو جس کی ویسے یہ current بنانی پاتا تو آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے اگر آپ کا کاربن صحیح ہو اس کے بعد بھی current نہیں آرہا تو آپ نے جو ہے سب سے پہلے ایک کاربن پیپر لینا ہے کاربن پیپر کا تھوڑا سا پیس لے لیں گے اور جنریٹر کو جو ہے آپ سٹارٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جس طرح یہ میں نے ایک چھوٹا سا ایمری پیپر لیا ہے آپ نے بھی چھوٹا سا ایک لے لینا ہے اور لینے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح پیس کاٹ لینا ہے کاٹنے کے بعد آپ نے یہ یہ جو فنگر ہے آپ کی اس کو اس طرح فول کر لینا ہے اور دوسری فنگر سے اس کو پکڑ لینا ہے تاکہ یہ جو ہے اس طرح لکھے اور اسی طرح آپ نے جنیٹر سٹارٹ کرنا اور سٹارٹ کرنے کے بعد اس کی سلپ رنگ جو ہے اس کے اوپر آپ نے یہ ہلکا سا ٹچ کرنا ہے یہاں سے اگر آپ اس کو انگلی جو ہے اگر زیادہ اندر تک کے دبائیں گے جس کی ویسے روٹر میں آپ کی انگلی ٹچ ہو جائے گی جس کی ویسے آپ کو چوڑ بھی لگ سکتی ہے تو آپ یہ جو ہے احتیاز سے کریں گے اس کو جو ہے آپ نے سلپ رنگ کو اس طرح ہلکے سے گسنا ہے تاکہ یہ جو ہے یہ بلکل گولڈن کلر کی ہوتی ہے جو کہ بلیک ہو جاتی ہے کاربن چلنے کے بعد جس کی ویسے کرن نہیں نکال پاتی تو آپ نے جو ہے اس کو پر ہلکا سا کاربن پیپر مارنا ہے جس کی ویسے یہ جو ہے چمک جائے گی بلکل اور اسی طرح جو ہے آپ اس کو کاربن لگا کر پھر سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ آؤٹپٹ دینے لگے گا ایک یہ مسئلہ آتا ہے اور تیسرا مسئلہ جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ای وی آر ہے یہ زیادہ تر خراب ہو جاتا ہے ای وی آر جو ہے ہو جاتا ہے تو آپ یہ کس طرح پتا چلے گا آپ کو کہ یہ ای وی آر جو ہے ہمارا خراب ہو چکا ہے تو آپ جو ہے اس کا کاربن اگر آپ کا کاربن بھی صحیح ہے سلپ رنگ پیر آپ نے کاربن پیپر بھی مار دیا ہے اس کے بعد بھی آپ کا کرن نہیں آرہا تو آپ نے جو ہے اس کو کاربن کو جو ہے وہ واپسی لگا دینا ہے واپسی لگانے کے بعد آپ نے جو ہے ای وی آر کے وائر نکال دینے ہیں اور یہ جو ای وی آر کا کنیکشن ہے یہ والا اس کو بھی آپ باہر نکال دیں گے باہر نکالنے کے بعد آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ ایک بارہ وولڈ کی بیٹری لینے نہیں ہے اگر آپ کی گھر میں ہیں یا جنرلٹر کی جو بیٹری ہوتی ہے بارہ وولڈ کی وہ لینے ہیں اس کے اندر آپ نے دو وائر کنیک کرنے ہیں کنیک کرنے کے بعد آپ نے جنرلٹر سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹ کرنے کے بعد سٹارٹ کرنے کے بعد اگر آپ کی پاس یہ جسے سپوسٹ میں کرتا ہوں کہ یہ جو ہے میں پاس بیٹری سے مائنس پلس آ رہے ہیں بارہ وولڈ جو ہے یہ پلس والا جو ہے لیف سائٹ پر جس طرح ای وی آر کے وائر ہمارے لگے ہوئے تھے لیف سائٹ پر پلس اور رائٹ سائٹ پر مائنس تو اس طرح آپ نے اس کو کنٹینیو لگا کر رکھنا ہے سٹارٹ پوزیشن پر آپ اس کو لگا کر رکھیں گے تو اس کا جو آؤٹپوٹ میٹر ہے جو کہ پینل کے اندر ہے پینل کے اندر جو میٹر لگا ہوا ہے وولٹیج میٹر یا پھر آپ جو ہے اس کے اندر الگ سے اس طرح بھی میٹر لگا سکتے ہیں جو اس کے یہاں پر آؤٹپوٹ کے وولٹیج ہیں یہاں پر بھی آپ اس کو وولٹیج پر سائٹ کر کے ایسی وولٹیج پر سائٹ کر کے یہاں پر بھی کنیک سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو لگا کے رکھنا ہے اگر آپ اس کے اندر 12V اس کو لگا کے رکھیں گے پلس والا لیس سائٹ پر اور مائنس والا رائٹ سائٹ پر اس کو لگا کے رکھیں گے تو آپ کا جنریٹر جو ہے آؤٹپوٹ 110V نکالے گا اگر آپ کے جنریٹر نے 110V 12V پر یعنی جو میں 12V یہاں پر دے رہا ہوں اس کے اوپر 110V نکال دیئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو وائنڈنگ ہے وائنڈنگ کے اندر بھی دو پوشن ہوتے ہیں ایک روٹر ہوتا ہے اور ایک فیلڈ ہوتی ہے یہ دونوں پوشن آپ کے بلکل ٹھیک ہیں اگر یہ 110 کرنٹ نہیں نکالے تو اس کا مطلب آپ کی وائنڈنگ کے اندر ہی خوئی خرابی ہے اگر یہ 110V نکالے اور ایوی آر لگانے کے بعد نہیں آؤٹپوٹ نکالے تو آپ اس کا ایوی آر چینج کر دیں اگر آپ کے پاس دھائی کیوی کا جنریٹر ہے یا تین کیوی کا جنریٹر ہے یا ساڑھے تین کیوی کا جنریٹر ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کے اندر لانسن کا ایوی آر لگائیں لانسن کا ایوی آر کالیٹی وائز بہت اچھا ہے اور اس کے اندر کمپلین بھی نہیں آتی لانسن کا ایوی آر کچھ اس طرح سا دکھتا ہے یہ اس طرح بلیک کلر کا ہوتا ہے اور پیچھے سے جو ہے وہ اس طرح دکھائی دے گا آپ نے ایوی آر لگانے کے بعد اس کے وولٹیج سیٹ کر دینا ہے اگر آپ اس کا ایوی آر لگا دیتے ہیں اور وولٹیج جو ہے دو سو چالیز دو سو پچاس وولٹیج دیتا ہے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ایوی آر لگانے کے بعد سٹارٹ پوزیشن پہ اس کا جو یہ بلو جو ہے پلاسٹک ہے اور گولڈن کلر کا سکرو نظر آ رہا ہے آپ اس کو لوز کریں گے تو وولٹیج آپ کے کم ہوں گے تو آپ اس کو جو ہے دو سو بیس پر سیٹ کر دینا ہے آپ نے اور دو سو بیس پر سیٹ کرنے کے بعد یہ ایوی آر جو ہے آپ نے اس کو فکس کر کے لگا دینا ہے زیادہ تار جنریٹر کے اندر جو ہے یہ دو تین مسئلے آتے ہیں اور اگر بڑا مسئلہ آئے گا تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے آپ نے اس طرح چیک کرنا ہے اچھا دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنریٹر کے اندر جو موٹر لگی ہوئی ہوتی ہے وہ اس طرح سے دکھائی دیتی ہے یہ جو ہے یہ بیچ میں گھومتا ہے اس کو روٹر کہتے ہیں اور یہ جو ہے سائیڈ میں لگی ہوئی ہوتی ہے یہ فیلڈ کہلاتی ہے یہ جو ہے دونوں کوپر وائنڈنگ میں ہوتی ہیں اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کاربن جو ہے جو سلپرنگ ہے مطلب جو کاربن جہاں چلتے ہیں وہ یہ چیز ہوتی ہے یہ دیکھیں کس طرح شائن کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کاربن نہیں جمع ہوا اگر اس کے اوپر کاربن جم جاتا ہے تو کاربن کے جو کنیکٹ ہوتا ہے کاربن وہ اس کے اوپر کنیکٹ نہیں ہو پاتا جس کی ویسے یہ آؤٹپوٹ نہیں دیتا یہ دیکھیں یہ جو ہے کافی ہیوی ویڈ ہوتا ہے اس کے اندر اور یہ وائنڈنگ جو ہے اس کی پوری دونوں طرف کوائل لگی بھی ہوتی ہے اچھا دوستو آخر میں میں آپ کو ایک بات اور بتا چلوں کہ آپ نے یہ ساری چیزیں چیک کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ کو ریزلٹ کچھ نہیں ملے تو آپ سب چیزیں لگا کر جو ہے یہاں پر بارہ ورڈ کا آپ جھٹکہ دیں گے یہاں پر انشاءاللہ یہ کرنٹ جو ہے آپ کا یہ نکال دے گا تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اگر میری ویڈیو سمجھ آئے تو آپ کو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل نیشنل ٹیک کو سبسکرائب کریں